تو تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں about the currency's values اب normally آپ نیوز پیپرز میں یا اوورال اکنامک کانسپٹس کے اندر سنتے ہیں کہ کسی ایک currency جو ہے وہ depreciate کر گئی ہے یا currency کی value بڑھ گئی ہے normally یہ آپ کے پاس day to day newspapers اور میڈیا کے اندر آتا رہتا ہے کہ پاکستانی currency کی value جو ہے وہ کم ہو گئی تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں اسی demand and supply equation کو دیکھتے ہوئے اور اسی کو graph بناتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پہ demand and supply curves بنائے ہیں once again we are not dealing with rupees ہم لوگوں نے dollar کو as a home country currency consider کیا ہے and euro جو ہے یہ آپ کے پاس foreign currency ہے تو depreciate کب کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس جب foreign currency کی demand ملک میں زیادہ ہو جائے یا in simple words zero point five zero اور even zero point two five تو اس کا یہ ult ہوگا آپ کے پاس in case of appreciation یعنی کہ dollar کی value میں اضافہ ہوا ہے تو آپ کے پاس multiple reasons ہو سکتی ہیں یہاں کے case کے اندر آپ کے پاس جیسے پہلے ہم نے بات کیا ہے کہ imports آپ کی بڑھ گئی ہیں suppose یورپ سے USA کے اندر in that case euro کی demand بڑھ جائے گی اب کسی بھی form کے اندر اگر آپ کا پاس demand curve shift کرتا ہے to right اس case کے اندر suppose یہ shift کر جاتا ہے right پہ اس کو میں draw کرتا ہوں d e e dash کی form کے اندر you can say آپ کے پاس g point کے اوپر یہ supply کو intersect کر رہا ہے اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو demand ہے and you can say supply of euro جو ہے وہ increase کی ہے from 200 to 300 اور once again آپ کے پاس دوسری side پہ جو dollar ہے وہ depreciate ہو گیا ہے اور اس کی value almost 50% drop کر گئی ہے اب یہ increase in demand بہت سی reasons کی ویسے ہو سکتا ہے جیسے ایک ہم نے بڑی simplest یہاں پہ reason دیکھی ہے کہ آپ کے پاس suppose آپ کا جو domestic consumers ہیں USA کے اندر وہ زیادہ چیزیں پسند کر رہے ہیں یورپ سے یہ ان کا کوئی taste develop ہو گیا ہے جو commodities انہوں نے یورپ سے import کی تھی دوسری side پہ یہ بھی کوئی macro economic دوسرا variable بھی اس کو effect کر سکتا ہے like inflation is one of the examples کہ inflation جب ہوتا ہے تو اس case کے اندر آپ کی currency کی value کم ہو جاتی ہے تو foreign currency کی value automatically بڑھ جاتی ہے once again I am referring this back to Pakistan کہ Pakistan کے اندر آپ کو inflation کا effect نظر آتا ہے predominantly on the exchange rates کہ وہ آپ کے پاس بہت زیادہ اوپر جاتے ہیں exchange rate اور پاکستان کے case میں simplest form کے اندر اگر دیکھیں تو US dollar کی value کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب آپ کے پاس inflation ہوتا ہے اسی طریقے سے دوسرے macro economic indicators بھی اس چیز کے اوپر کافی زیادہ effect ڈالتے ہیں آپ کے پاس exchange rate کے اوپر اور یہ صرف آپ کے پاس demand side نہیں ہو سکتا سپلائی side پہ بھی آپ کے پاس change کرتے ہیں آپ کے change rate کو suppose اگر ہم بات کریں supply side میں اگر supply curve shift ہو جاتا ہے right کو that means آپ کے پاس first کیا یہ supply curve right پہ shift ہوتا ہے due to any reason that means آپ کے پاس supply بڑھ گئی ہے euro کی in USA سے in that case you can imagine that کہ آپ کے پاس demand کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے once again آپ کے پاس supply یہ پہ 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 انٹرسیکٹ کر رہے ہیں جس کو ہم پہ پہ سی کا نام دے رہے ہیں جہاں پہ demand اور سپلائی آپس میں انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اب یہاں پہ US کی جو commodities ہیں وہ آپ کی یورپ میں مہنگی ہو جائیں گی لیکن انٹرسٹنگلی یہاں پہ آپ جو ملیں گی commodities from یورپ وہ USA کے اندر بہت سستی ملیں گی آپ کیونکہ آپ کی پرائیس ہے وہ اپریشیٹ کر گئی ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ریزیڈنٹ جو بھی ہوں گے USA کے اندر اس کو فائدہ ہوگا اب اس کو ذرا ریل لائف کے اندر اگر آپ دیکھیں جن countries کو آپ دیکھتے ہیں جن کی currency کی values زیادہ ہیں وہ پہ quality of life بھی تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے ہم یہاں پہ اس کی ڈیٹل میں نہیں جائیں گے لیکن ایک چیز یہاں پہ ہم sum up کرنے کے لیے یہ use کرتے ہیں کہ آپ کے پاس foreign exchange rate جب آپ کے پاس floating form کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پہ demand supply and then international trade کے اندر اس کی بڑی significance بن جاتی ہے اور اگر آپ exporter ہیں بڑے level پہ اس کے بہت benefits ہے جب سے انہوں نے flexible exchange rate کی طرف وہ گئے ہیں